پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام کی خوبصورتی اور خسن یہ ہے کہ ترکوہما لا یعنیہی کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائی اور علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے اور سنہیں ترمزی ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو بتلایا کہ وقت جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے زیادہ کہ یہ جو لمحات گزر ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے اس لئے امام شافی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت ایسی تیز دھار تلوار ہے کہ اگر تم اس کو نہیں کٹو گے تو یہ تمہیں کٹ دے گی تو بات وہی ہے کہ آج اگر ہم وقت کو نہ کٹیں مدد وقت کو ہم کسی مفید مقصد میں نہ لگائیں تو وقت ہمیں کٹ دے گا وقت گزر جاتا ہے وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے اس لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں رشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزی ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان جو دھوکے میں پڑھا ہوا ہے ایک صحت اور دوسرا فراغت ایک تو صحت کے بارے میں دھوکے میں ہے کہ سوچتا ہے کہ جو صحت اس وقت حاصل ہے ہمیشہ یہ رہنی ہے ان صحت کے جو لمحات ہیں صحت کے جو عقات ہیں اس سے کوئی مفید کام اور مقاصد کی تو متوجہ نہیں ہوتا اور دوسرا فراغت یعنی فرصت جو اس وقت ملی ہوئی ہے اس فرصت کے اندر کوئی مفید کام کر لے کوئی مفید مقاصد پر محنت کر لے اس وقت کو قیمتی بنا لے وہ اس پر توجہ نہیں دیتا وہ سوچتا ہے کہ آج فرصت اور فراغت ہے کل بھی ایسی ہوگا دیکھی جائیں گے آج نہیں کل کریں گے کل نہیں پرسو کریں گے وہ آگے آگے ٹالتا رہتا ہے اور کل کبھی آتی نہیں ہے کل کبھی آتی نہیں ہے نتیجہ یہ کہ انسان جب اپنی زندگی کو ضائع کر بیٹھتا ہے اور اجل سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے اس نے حدیث میں فرمایا کہ دو چیزوں کے بارے میں انسان دھکے میں ہے ایک صحت کے بارے میں اور دوسرے فراغت کے بارے میں یعنی وقت کی فرصت اس حدیث میں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت فرما رہے ہیں کہ لایانی چیزوں کو ترک کر دینا یہ اسلام کی خوبصورتی اور خوسن ہے اور کوئی مسلمان جو مسلمان جو ہے سچا مسلمان اور واقعی کامل مسلمان ہو وہ لایانی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مشہول نہیں کرتا اب لایانی کسے کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ لایانی ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ نہ اس میں کوئی دینی ضرورت ہے نہ دنیاوی ضرورت ہے اس کو لایانی کام کہتے ہیں تو لہذا وہ کام جس میں نہ دین نہ دنیا کا فائدہ جو عام طور پر کہا گیا دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ بلا وجہ تم اس میں لگے بھی تو یہ یہ لائیانی ہے ایسے لائیانی جس میں دین دنیا کو کوئی فائدہ نہ ہو اس کے اندر وقت کو ضائع کرنا یہ مومنی صادق کی شان نہیں ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاقید فرمائی کہ اسلام کا خسن و خوبصوط یہی ہے اور یہی وجہ کہ اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاقید فرمائی یہاں تک ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ سے اشارت فرمائی کیا میں تجھے کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو میزان کے اندر بہت بھاری ہے لیکن تمہارے بدن پر بہت ہلکا ہے فرمائی کہ بالکل یا رسول اللہ ضرور بتائیے فرمائی کہ تین کام کرو پہلی چیز اصمت ہو خاموشی زیادہ خاموشی اختیار کرو سکوتی اختیار کرو ہر وہ زبان چپڑ 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 بھی نہیں سکوت کی عادت ڈالو دوسرا حسن الخلق فرمائی کہ اخلاق حسنہ پیدا کرو اچھی اخلاق پیدا کرو کلام کرو تو اگلے کا دل خوش ہو جائے بات کرو اس کا دل جائے مسرور ہو اور عمل کرو تو گوئے کہ اخلاق حسنہ سے مزیر ہو جائے اور تیسری چیز فرمائی کہ ترک ما لا یعنی فرمائی کہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دو تو یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرو فرمائی کہ سکوت کی عادت ڈال لو اور اخلاق حسنہ پیدا کرو اور فرمائی کہ ترک ما لا یعنی مطلب ہے کہ لا یعنی چیزیں جس میں نہ دین کا فیدہ نہ دنیا کا فیدہ ہو فرمائی کہ ان چیزوں کو ترک کر دو فرمائی کہ کیا ہوگا یہ ایسے عمل ہیں کہ کل روز قیامت میں مزان کے اندر بھاری ہیں اور کرنے میں ہلکے ہیں اس لئے کہ بولنے کے اندر انرجی لگتی ہے توانہ ہی ضائع ہوتی ہے خاموش رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت گندر تفکر کریں خاموش سوچیں تو اس میں کوئی اسی اخلاق حسنہ کسی سے مسکر آکے مل لینا کسی کی دلازاری سے اپنے آپ کو بچانا کیوں ایسا قول فیل نہ ہو تو اخلاق حسنہ پیش کریں اسی طریقے سے لا یعنی چیزوں سے پریز حضرت لکمانی حکیم ان کو اللہ تبارک و تعالی بہت ہنچا مقامت رکھا تھا حکمت و دنائی کا جیزا ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ حکمت و دنائی کی باتیں کیسے پتہ چلیں آپ اتنے حکمت و دنائی کی باتیں کرتے ہیں یہ مقام آپ کو کیسے نصیب ہو گیا اس پر آپ نے فرمایا کہ اصل میں میں نے تین کام کیے ان تین کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر حکمت و دنائی کو کھول دیا فرمایا کہ پہلی چیز پہلی چیز فرمایا کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا راست گوئی سچائی کو اختیار کیا سچ بولنے کی کوشش کی اور دوسری فرمایا کہ میں نے امانت امانت کے اندر خیانت نہیں کی امانت کو امانت کے ساتھ اس کو ادا کیا اور تیسرہ فرمایا کہ میں لایانی چیزوں کو میں نے ترک کر دیا جس میں نہ دین کا فائدہ تھا نہ دنیا کا ان چیزوں کو میں نے ترک کر دیا اس پر کبھی التفات نہیں کیا یہ تین چیزیں میں نے اپنے اندر پیدا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی کہ میرے قلب کو حکمت و دنائی کے لیے منتخب کر لیا اور اللہ نے مجھ پر حکمت دا ہی نازل کر دی دیکھو ناظرین اور آج اگر ہم دیکھیں ہم لایانی چیزوں میں مبتلا ہیں صبح شام لایانی چیزوں میں مبتلا ہیں آج تو سوشل میڈیا کا یہ مرض ایسا پھیلا کہ ہر ہاتھ کے اندر ہر ہاتھ کے اندر پوری دنیا اور دنیا کی خواہشات اور ڈیزائرز ہیں اور بیٹھا کھول کے اس کو دیکھتا رہتا ہے اس میں وہ چیزیں دیکھتا ہے جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہاں ایسا کوئی دنیا کا فائدہ ہو چلو انسان دیکھ رہا ہے مثل ڈائٹ پلان دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ کھاؤ تو یہ ہوتا ہے یہ کھاؤ تو یہ کھاؤ اتنی بھوک رکھو تو ویٹ کم ہوگا تو چلو بندہ سوچتا ہے یار یہ انسٹرکشن ذرا سنیں تاکہ یا کل وہ اپنے ویٹ لاز کرنے کے لئے کوئی فارمولا بنائے چلو یہ بھی دنیا کا فائدہ اور دین کا فائدہ تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے قرآن اور سنت کے اور دین اسلام کی اشاعت کے پرگرام تو اس کے اندر موجود ہیں تو مفید پرگرام دیکھ رہا ہے لیکن ایسے پرگرام اور ایسی چیزیں بھی انسان بیٹھا دیکھتا رہتا ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ بلا وجہ اس کے اندر بیٹھا ہے بیٹھا دیکھ رہا ہے نتیجہ کیا ہوا بس وہ سامنے والوں کے ریٹنگ بڑھ رہی ہے ان کی ویورشپ بڑھ رہی ہے اور ان کو جائے یوٹیوب کی طرح سے پیسے بننا ہے اور آپ وہ لائیانی چیز میں لگتے اپنے اسلام کی خوبصورتی حسن جو ہے اس کو جائے گویا کہ بدشکل کر رہا ہے کیونکہ اسلام کی خوبصورتی ہے جب لائیانی چھوڑنا اور آپ جب لائیانی میں پڑھیں گے تو اسلام کا حسن و خوبصورتی تو آپ کو نہ ملی اس لئے اس پر غور کریں تو ناظرین و حاضرین اس پر توجہ رکھیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں ایک لمحے کے لئے سوچ رہے ہیں اس میں دین یا دنیا کو فائدہ ہے اگر دین یا دنیا کو فائدہ ہے تو بھی انسان آگی طرح بڑھتا ہے لیکن اگر کوئی بھی فائدہ ہے تو لائیانی چیز ہے اور ایسی لائیانی چیزوں سے بچنا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین